پوری تان جھان لے کے پوری برات لے کے اس کسی طرح نکل رہے ہیں دو بچے بچہ اب تیاری میں لگے ہیں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے میری ویڈیو میں آنے کا تو میں نے سوچ اللہ میں اپنی ویڈیو بنا لوں آیا ہے بڑے کہیں سے ان جیسے میں نے بہت دیکھے یہ ہماری فیملی ہے جس میں رونے دونے کی آوازیں آ رہی ہیں ہم پرائم لے کے جا رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کل شادی کی تیاری ہو رہی ہے کم گیٹ پہ ہی مل گئے ہمیں گھر والے یہ ہیں دولہ کے چھوٹے بھائی یہ کھڑی ہے ان کی بھابی بیچ میں ہے دولہ کی ممبی اور اس کے سائیڈ میں یلو ڈریس میں ہے دولہ کی بہن اور یہ ہماری ساسوس کے ساتھ کھچواتے ہوئے فیملی فوٹو اور یہ دولہ دولن شانتی میں بنوا رہے ہیں اپنی ویڈیو شاہزمہ نے ایک پاک ڈیزائن ہے حسین سمتھنگ کر کے ان کا ڈریس پہنا ہے اور اس نے شوز بھی نہیں چینج کر رہی ہے اس نے کہا میرے میں ہمت نہیں ہے ہیلز پہننے کی میں نے اتنا ہی کر لیا دو چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت ہے اور میں نے شویطہ نانوچ کا یہ ڈریس پہنا ہے دو پہنچو والا شرارہ سیٹ ہم چاہتے ہی سب سے پہلے دولہ کی ممی سے ملے اور ان کے باقی بہنوں سے اور باقی ریلیٹیف سے ملے ہم نے سوچا پہلے مل لیتے ہیں سلام دعا کر لیتے ہیں پھر تھوڑا گھومہ پھرا جائے گا اور دیکھا جائے گا کیا ڈیکور ہے پھر ہم دونوں وہاں ان سے ملنے کے بعد ہم نے سوچا چوڑیاں کا سٹال لگا ہے چلو چوڑی پہن لیتے ہیں اور اپنی ساسوس کے لیے لے لیتے ہیں چوڑیاں ہم دونوں بہت ایکسائٹیٹ تھے چوڑیاں پہننے کے لیے کیونکہ نہ میں کبھی کانچ کی چوڑی پہنتے ہوں نہ شازمہ پہنتے ہیں اور ہماری امی نے بھی کمی نہیں پہنی تو کبھی کبھی ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے اور لاو میچ کر کے کانچ کی چوڑی پہن لیں مگر ہم دونوں ہاتھوں میں سیور آلریڈی پہن کیا آئے تھے تو ہم نے س سٹیج کرنر پرینور کا مہندی کا اور یہ تھا ہال ڈیک اور ہم نے سناکنگ شروع کر دی پرینور بچوں کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیٹ تھیں وہ بچوں سے لاس سرینہ کے اکی کے پہ ملی تھی تو وہ کہہ رہی تھی مجھے دکھاؤ بھی لوگ کیسے لگ رہے ان کے دات آگئے ان کے بال بڑے ہو گئے اس کے بعد یہاں سب لوگ مہندی لگوا رہے تھے مہندی جو ہے باہر لگ رہی تھی تاکہ دوپ میں جلدی سوک جائے ہم نے اممہ سے کہا مہندی لگوا لیں مگر سرینہ نے بلکل منا کر دیا اممہ ڈونٹ ٹچ اور ویسے بھی یہاں پر کوئی لیڈی مہندی نہیں لگا رہی تھی تو ہم نے سوچا چلو چھوڑتے ہیں اتنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے مہندی لگوانا اور مجھے تو ویسے ہی نہیں شوق ہے مہندی لگوانے کا مگر میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنا فل ڈریس تو دکھائی سکتی ہوں مہندی نہیں لگوا سکتی ہوں شازہ مجھے بتا رہی ہے فوٹو کے لیے کیسے پوز کرنا ہے ایکچول ٹرول کرو یہاں پر شروع ہو گئی ہیں رسمیں سیرمنیز جو بھابی ٹیکنیکلی چھوٹی ہیں مگر کیونکہ ان کی شادی پہلے ہو گئی تو وہ ساری رسمیں کر رہی ہیں اور یہاں انہیں زیور چڑھایا جا رہا ہے تو ان کیا یہ رسم پہلے ہی ہو جاتی ہے اور یہ تھا سارا رسم کا سمان اس میں زیور مٹھائیاں کپڑے جو کچھ بھی تھا اور لوگ یہاں سے دولہ دولن کی نظر اتارتے ہیں اور دولن کی ادوٹے میں ڈالتے ہیں پیسے رسم کے بعد فوٹوگرفی کروانے لگے سب یہ ہیں دولن کی بہن اور دولن کا بھائی یہ تین بھائی بہن ہیں اور یہ یہاں سے آ گئی ہیں دولہ کی بھائی اور دولہ کا بھائی اور یہ پیچھے سے آ رہی ہیں دولن کی بہت ہی گریس فل سی ممی اور ہم نے سوچا جب سب فوٹوز کچھوالیں گے تو ہم بھائی بھائی کے ساتھ فوٹو کچھوائیں گے وہ بھی کہہ رہی تھی آجاؤ بھائی فوٹو کچھوالوں اگر ہم ویٹ کر رہے تھے فیملی کے فوٹوز ہو جائیں پھر ہم لوگ جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچے فوٹو کچھوالیں اور انہوں نے سرینہ فائنلی اٹھ گئی تھی تب سے سو رہی تھی انہوں نے خوب سرینہ کے کہا رہے تھا 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 کہ تو سرینہ کی شکل بدل گئی اور بال دیکھو کتنے اچھے لگ رہے تو بڑا خوش ہوئی سرینہ سے مل کے آج کے دن لائیو میوزک تھا ہم دو ڈھائی گھنٹا وہاں پر رہے اور وہ سنگر نون سٹاپ گاتی رہی اور لائیو میوزک تھا تو بہت زیادہ ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا ارے کان پہ کتنا بج رہا ہے اور یہاں شازمہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنا سیٹ دگھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم اپنی بچی کو اب اٹھ گئی ہیں تو اب بی بی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے اب فائنلی ٹائم آگیا میری فیوریٹ رسم کا کلیرہ گرانے گرانے کی جو رسم ہوتی ہے یہ سکس میں پنجابیز میں سب بڑی کیوٹ رسم ہوتی ہے انمیری لڑکیاں نیچے بیٹھتی ہیں اور دلہن جو ہے اپنے ہاتھوں کے کلیرے گراتی ہیں ان کے اوپر اور جس کے اوپر گرتا ہے اس کی نیکسٹ ہوتی ہے شادی ہماری یہاں ایسا ہوتا ہے مائیوں کے کونے میں جو بیٹھ جاتا ہے اس کی ہوتی ہے نیکسٹ شادی تو یہ بہت ہی کیوٹ رسم ہوتی ہے تو میں نے سوچا یہ تو میں ضرور ریکارڈ کروں گی اپنی آرڈینس کو ضرور دکھاؤں گی یہ کیوٹ سی پیاری سی رسم اور جب تک یہاں رسم جل رہی تھی ہم نے سوچا اب کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ اب واپس بھی نکلنا ہے کوہرہ نہ ہو جائے تو ہم لوگوں نے سوچا یہ نسل رسم ہوتی ہے بس جلدی جلدی کھانا کھائیں گے ویسے تو سناک سے پیٹ بھر گیا تھا اور پھر گھر کے لیے نکلیں گے اوکی تو آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میری ایک بھی انگوٹھی نہیں کھوئی الحمدللہ پر میرا یہ والا فون کھو گیا تھا جس کو میں ہم نے کپڑے پپڑے چینج کرے اور جہاں ہم کھا رہے تھے وہاں ٹیبل کے نیچے ملا اور بج رہا تھا تو مجھے لگا کسی نہ کسی کے بیگ میں ہوگا مگر آپ کو میں بتا دوں الحمدللہ حلال کی کمائی کی چیز کہیں نہیں جاتی تو اللہ کا شکر مل گیا اور میں کہاں سے بھاگتی گیا رہی ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اب میں جا رہی ہوں ماں و شاہیم بھائی بیٹ کر رہے ہیں بابی فون کھو گیا جا میں نے کہا نہیں کھویا نہیں مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا بج رہا تھا اور بیٹر وغیرہ بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں بھائی الحمدللہ میرا تو ایکسپیرنس یہ ہے ڈھونڈ کے لا دیتے ہیں آپ کی چیز چاروں کو تھوڑا سا کچھ دے تو تو خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کسی حلال کی چیز آپس کری تو ہمارا ہوں مل گیا اور جب تین چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کپڑوں پر اُلٹیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا اتنوں سامان ہوتا ہے چار پانچ فیڈر تھرمس ڈائپر بلینکٹس اور ونٹرز کا سامان تو بس اسی میں سارا دھیان رہتا ہے اب یہاں سے سارا پور جانا تھا تو ہم لوگوں نے چینج کر لیا کپڑے ہم نے کہا بھائی کمفرٹیبل بیٹھ کے جائیں گے لہنگ کے قراروں میں تو نہیں جائے جائے گا